بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک سفر پر تھے کہ انہیں راستے میں ان کا ایک امتی مل گیا وہ خوب عقیدت و احترام کے ساتھ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا اور عرض گزار ہوا اے اللہ کے نبی مجھے بھی اپنا ہم سفر بنا لیجئے تاکہ میں کچھ وقت آپ کی صحبت میں گزار سکوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتی کا خلوص دیکھا تو وہ مان گئے اور دونوں نے سفر شروع کر دیا سفر کرتے کرتے وہ تھک گئے تو آرام کرنے کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ گئے جو کچھ کھانے پینے کے لیے انہوں نے ساتھ لیا تھا وہ سارا ختم ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ اے اللہ کے بندے جو کچھ ساتھ لائے تھے وہ تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے تیرے پاس کوئی رقم موجود ہے اس بندے نے کہا جی حضور میرے پاس دو درہم ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لو ایک درہم میرے پاس ہے دو درہم تم ڈال کے ساتھ ہی گاؤں ہے وہاں سے کچھ کھانے پینے کے لیے لے آؤ وہ کھانا لینے کے لیے چل پڑا اس نے گاؤں سے تین روٹیاں خریدی تو واپس آ رہا تھا اس کے ذہن میں لالا چائی کہ ان تین روٹیوں میں سے میں ایک روٹی کھا لیتا ہوں کیونکہ میرے دو درہم ہیں اور حضرت عیسیٰ کا ایک درہم ہے اس نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ کو پتا نہیں چلے گا اس نے راستے میں بیٹھ کر ایک روٹی کھا لی جب حضرت عیسیٰ کے پاس آیا تو پوچھنے پر اس نے بتایا کہ حضور تین درہم کی دو ہی روٹیاں آئیں ہیں اس جاہل بندے کو کیا پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں اللہ کے نبیوں کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے دونوں کھانا کھا کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہوئے اپنا سفر تیہ کر رہے تھے کہ ان کا گزر ایک دریا سے ہوا بندہ دریا کو دے کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اے حضرت ہم اس کو کیسے پار کریں گے یہاں تو کوئی بیڑا ہے اور نہ ہی کوئی اور ذریعہ ہے جس سے ہم دریا پار کر سکیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا فکر مت کرو خدا ہمارے ساتھ ہے میں خدا کا نام لے کر دریا کو پار کرتا ہوں تم بھی میری پیروی کرتے جانا اور اس طرح ہم دریا کو عبور کر لیں گے ان دریا کو ایسے عبور کیا کہ ان کے پاؤں تک گیلے نہ ہوئے یہ دیکھ کر وہ بندہ بہت خوش ہوا اور حضرت سے کہنے لگا اے حضرت آپ تو اللہ کے سچے نبی ہیں آپ نے تو ایسا موجزہ دکھا دیا ہے جو میں نے آج تک کبھی نہ دیکھا تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اس موجزے پر بے حد خوش ہوا تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا آپ کو کیسا لگا اس نے کہا مجزے یہ موجزہ دے کر بہت خوشی ہوئی ہے خدا نے آپ کو ایسے موجزات سے نوازا ہے جب اس بندے نے یہ کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو خدا کا واصلہ دیتا ہوں مجھے یہ بتاؤ کہ تین درہم کی جو تین روٹیاں آپ لے کر آئے تھے اس میں سے تیسری روٹی کس نے کھائی وہ بندہ یہ بات سن کر بہت حیران و پریشان ہوا کہ حضرت کو کیسے پتا چلا کہ تین درہم کی تین روٹیاں آئی ہیں اس نے کہا حضور والا دو ہی روٹیاں آئی تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی حضرت عیسیٰ مسکرائے اور کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ کہہ کر دونوں پھر سفر پر چل پڑے سفر کرتے کرتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئے جہاں پر حضرت عیسیٰ کے امتی کو بھوک ستانے لگی وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملا تو میں تو مر جاؤں گا اتنے میں حضرت عیسیٰ کی نظر ایک ہیرن کے جنگ پر پڑی تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک ہیرن کو اپنے پاس بلایا اور وہ آ کر گردن جکا کر بیٹھ گئی آپ نے اس کو زبا کیا اور اس کا گوشت اپنے امتی کو کھلایا پھر ہیرن کی تمام ہڈیوں کو اکٹھا کیا اور اللہ کے حکم سے ہیرن کو زندہ کر دیا ہیرن با کر پھر اپنے جنگ میں جاگسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موجہ دے کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اور کہا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں حضرت عیسیٰ نے پھر اس بندے سے کہا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ بتاؤ کہ تین روٹیوں میں سے ایک روٹی کس نے کھائی تھی اس نے پھر بولا اور کہا حضور دو ہی روٹیاں آئیں تھی حضرت عیسیٰ نے اس کو جھوٹ کو پھر سے درگزر فرمایا پھر دوبارہ سفر پر چل پڑے ان کا گزر ایک پہاڑی علاقے سے ہوا ایک پہاڑ کے پاس ان کو تین سونے کی اینٹیں نظر آئیں وہ آدمی سونے کی اینٹیں دے کر بہت خوش ہوا حضرت خدا کا کرشمہ دیکھئے ہم کو تین سونے کی اینٹیں مل گئی ہیں اب تو ہماری دنیا ہی بدل جائے گی ہم بہت امیر ہو جائیں گے اس نے کہا کہ حضرت ہم تو دو آدمی ہیں اور یہ اینٹیں تین ہیں ہم ان کو کیسے آپس میں بانٹیں گے حضرت عیسیٰ نے کہا تیسری اینٹ کا حددار وہ شخص ہوگا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی وہ بندہ بہت شرمیندہ ہوا اور بولا حضور مجھے معاف کر دینا وہ تیسری روٹی میں نہیں کھائی تھی جب حضرت عیسیٰ نے اس کی زبان سے یہ لفظ سنے تو آپ نے کہا کہ یہ لالچی انسان ہے یہ اللہ کے موجزات دیکھتا رہا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا اب یہ سچ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ تیسری سونے کی اینٹ حاصل کر سکے آپ نے اس سے کہا کہ میرا اور تمہارا سفر یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ نے یہ کہا اور چلے گئے وہ بہت خوش ہوا کہ تینوں کی تینوں سونے کی اینٹیں اسے مل گئیں اب وہ بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان اینٹوں کا کیا کچھ خریدے گا کہ اتنی دیر میں دو ڈاکوں نے اس پر حملہ کر دیا وہ اس کو مارنے لگے اس بندے نے کہا کہ مجھے مارو مت یہ تین سونے کی اینٹیں ہیں ہم اس کو آپس میں ایک ایک تقسیم کر لیتے ہیں چور اس بندے کی بات پر رضا مند ہو گئے اور دونوں ڈاکوں کو بھوک لگ گئی انہوں نے حضرت عیسیٰ کے امتی کو قریبی گاؤں میں بیجا کہ وہ جا کر کھانا لے آئے جب وہ چلا گیا تو پیچھے سے دونوں چوروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو آتے ہی ہم موت کے گھاٹ اتار کر سونے کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے ناظرین گرامی اسی طرح حضرت عیسیٰ کے امتی کے ذہن میں لالچائی کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں وہ یہ کھانا کھاتے ہی مر جائیں گے اور سارے کا سارا سونا پھر سے میرا ہو جائے گا وہ ایک جگہ بیٹھ گیا اور خود پیٹ بر کر کھانا کھا لیا جو کھانا باقی تھا اس میں زہر ملا دیا جب وہ کھانا لے کر آیا تو ان دونوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد دونوں چوروں نے پیٹ بر کے کھانا کھایا کھانا کھاتے ہی وہ دونوں بھی مر گئے بے شک یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے جہاں ہم آج دل لگا کر بیٹھ گئے ہیں اللہ پاک میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت عطا فرمائے